ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ایک ویڈیو بنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو اپنی پریویس ویڈیو کا بھی لنک پروائٹ کر دوں گا فلحال بات کرتے ہیں برج خلیفہ پہ تین منٹ کی ایڈوٹیزمنٹ کا کتنا خرچہ آتا ہے اور یہ ایڈز کس طریقے سے دبائی کی سب سے اوچھی عمارت پر دکھائی جاتی ہے اور جب آپ سنوگے کہ صرف تین منٹ کی ایڈوٹیزمنٹ کا برج کتنا اماؤنٹ چارج کرتا ہے تو آپ کے ہوش ہی اڑ جائیں گے تو آج کا جو سفر ہے کافی دلچسپ ہونے والا ہے تو جانتے ہیں آخر کیا ہے برج خلیفہ کے اننون فیکٹس آپ کے فیوریٹ یوٹیوب چینل مستیریس دنیا 2.0 میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو تو دیر کس بات کی چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اپکمنگ ویڈیو کی نوٹیفکیشن بھی ملتی رہے ویل بات کرتے ہیں آخر برج خلیفہ تین منٹ کی ایڈوٹیزمنٹ کا کتنا پیسہ چارج کرتا ہے اور یہ ایڈز کس طریقے سے اس بیلڈنگ پر ڈسپلے ہوتی ہے اور آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہو کہ دبائی کی سب سے اوچھی امارت پر پچھلے سال ہی ہمارے انڈیا کی شان ترنگا لہر آیا گیا اور اس بیلڈنگ پر انٹرنیشنل برینڈ کی ایڈ ہی نہیں بلکہ ہماری انڈیا ایڈز بھی شو ہوتی ہیں ارے نہیں نہیں حیران مت ہوئیے میں کوئی مزاک نہیں کر رہا دراصل برج صرف اپنی سندرتہ بھاویتہ اور ورلڈ ریکارڈ کی وجہ سے ہی نہیں جانا جاتا بلکہ اس میں ایسی ایسی نایاب چیزیں ہیں جو اس بیلڈنگ کو دوسری کئی امارتوں سے یونیک بناتی ہے اس امارت میں کئی ایسی لیٹس ٹیکنالوجیوں کا استعمال کیا گیا ہے جو شاید لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے بھی دور ہے ورلڈ کی اس اوچھی امارت کی ہائٹ آٹھ سو اٹھائیس میٹر ہے اور اس امارت کو ریڈ شو کے ذریعے پورا ایڈویٹیزمنٹ سے کور کیا جاتا ہے برج خلیفہ پر عام طور پر تین منٹ کی ایک سنگل پرموشنل ایڈ کا خرچہ دھائی لاکھ دیرہ ماتا ہے اور اگر ہم اسے ڈالر میں کنورٹ کرے تو اڑ سٹھ اجار اور وہیں اگر ہم اسے انڈین کرنسی میں کنورٹ کرے تو اپروکسیمیٹلی پچاس لاکھ بنتا ہے یہ اماؤنٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو صرف نارمل ورکنگ دیس کے اکارڈنگ ہے اور یہی تین منٹ کی سیم پرموشنل ایڈ اگر کوئی کمپنی ویکنڈ میں لگواتی ہے تو اسے تین لاکھ پچاس ہزار دیرم تک تیار رکھنے ہوں گے اور اتنا ہی نہیں اس بیلڈنگ پر کمپنیز ملٹیپل ایڈز بھی لگوا سکتی ہیں اور ان ایڈز میں میوزک فائر کریکرز لیزر واتر شو اور جیسے کی یہ ایلیڈی شو ہوتا ہے تو اس پر بارہ ہزار سے بھی جادہ ہائی ایفیسنسی ایلیڈی بلپ کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایک ایک بلپ چھوٹی سے چھوٹی باریکیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے لگایا جاتا ہے اور ان پرموشنل ایڈز کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے ہر رات آٹھ بجے سے لے کر دس بجے تک یہ ایڈویٹیزمنٹ دکھائی جاتی ہے تاکہ کمپنیاں جادہ سے جادہ لوگوں کا انٹینشن اپنی طرف کر سکے اور ایسے کئی برینڈز جیسے سیمسنگ اور ہواوے اکثر اپنے فلیکشپ فون کا پرموشن برج پہ ہی کرتے آئے ہیں اور یہاں تک کہ ایونجر دی اینڈ گیم اور بولی ووڈ کے کنگ کہے جانے والے شارک خان کے برثڑے پر بھی ان کا نام برج خلیفہ پر منشن کیا گیا تھا اور یہاں تک کہ فری فائر جیسی موبائلز گیم کا بھی پرموشن اس بیلڈنگ پر ہو چکا ہے آپ کو یہ جان کر پراؤڈ فیل ہوگا کہ 16 اگست 2020 کو انڈین فلیک برج خلیفہ پر دکھایا گیا اور آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہو کہ یو اے ای میں رہنے والے قریب 27% لوگ انڈین ہیں اور یو اے ای کا برج خلیفہ پر ترنگے کو لہرانا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یو اے ای کا یہ چھوٹا سا قدم وہاں کے بھارتیے لوگوں کو پراؤڈ فیل کرانا تھا اور یہاں تک کہ برج خلیفہ نے اپنے شوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی منشن کیا تھا اور اس کے کیپشن میں لکھا تھا کہ بھارت کی آجادی کے 74 جشن میں ہم نے برج ٹاور کو ترنگے کے رنگ میں رنگ دیا ہے اور ہم بھارت کی ترقی اور سمردھی کی کامنا کرتے ہیں اور اسی طرح بولی ووڈ کے کنگ خان کو بھی ان کے برثڑے پر برج خلیفہ پر ان کا نام لکھ کر وش کیا تھا اور ایسے ہی جب کوئی کمپنی اپنے پروڈکٹ کا ایڈویٹیزمنٹ اس عمارت پر کرانا چاہتی ہے تو انہیں برج خلیفہ کی منیجمنٹ ٹیم کو اپنا کانٹینٹ چار دن پہلے ہی سممیٹ کرانا ہوتا ہے اب آپ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے آخر کوئی کمپنی اپنے برینڈز پرموشن کے لیے اتنا پیسہ کیوں خرچ کرے گی تو بھائی یہ بات بھی جان لو دراصل برج دوبائی کا سب سے بڑا ہوت سپوٹ ہے اور یہاں آنے والے ہر ٹوریسٹ اس بیلڈنگ کو جرور دیکھتے ہیں اور یہاں تک کے نیو یئر فیسٹیول فیسٹیول اور نیشنل ہالیڈے کے موقع پر بھی اس بیلڈنگ پر ایلیڈی شو دکھائے جاتے ہیں اور ان ایلیڈی شو کا منیجمنٹ دوبائی کی مارکٹنگ کمپنی ملینلو مینہ دوارہ کیا جاتا ہے امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کونسا کونسپٹ ویڈیو میں آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا کومنٹ باکس میں جرور بتانا اور ویڈیو آپ کو جرہ سی بھی پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولنا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا اور اگر آپ کوئی ایسے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہو تو وہ بھی مجھے کومنٹ میں بتا سکتے ہو تاکہ میں آپ کے لئے فیوچر میں ایسے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ ویڈیو لاتا رہا ہوں تو ملتے ہیں دوستوں پھر کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ